اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے سامنے جو تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ تصویر حضور قائد ملت اسلامیہ قائد اہل سنت امیر ملت اسلامیہ مبلغ اسلام فاتح قادیانیت و مرزائیت حضرت مولانا الحافظ القاری علامہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی قادری رضوی رحمت اللہ علیہ کی ہے یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام کے لئے وقف فرمائی تقریباً 85 ممالک میں 85 کنٹریز کے اندر حضرت نے تبلیغ دین فرمائی سات سو سے زائد مساجد کی تعمیرہ حضرت نے جو ہے وہ پوری دنیا میں کروائی ورلڈ اسلامک مشن کے تحت سات سو سے زائد مسجدیں بنوائیں مدرسے کالیجز اسکولز یونیورسٹیز کی تعمیر کروائی اور پوری زندگی حضرت نے اسلام کے لئے وقف فرمائی مسلح کے حق اہل سنت و جماعت کی اور مسلح کے آلہ حضرت کی ترویج و اشاعت میں حضرت نے پوری دنیا میں جو ہے وہ تبلیغ فرمائی اور عیسائیت کا رد فرمایا قادیانیت اور مرزائیت کا رد فرمایا سات سپتمبر انیس سو چوہتر میں حضرت نے قومی اسیمبلی کے اندر پاکستان کی نیشنل اسیمبلی کے اندر ایک بل پیش کیا تھا جس کے تحت قادیانیوں کو کافر قرار دلوایا اور اس سلسلے میں حضرت نے بے شمار اور بے لوس خدمات انجام دی قادیانیت کی طرف سے کئی دفعہ حضرت پر قاتلانہ حملے ہوئے قادیانیوں کی طرف سے لیکن حضرت نے پھر بھی تحفظ ختم نبوت کے لیے اپنی خدمات کو جو ہے فراموش نہ کیا بلکہ اور زیادہ خدمتیں سر انجام دی اس کے ساتھ ساتھ بہر ممالک میں لنڈن کے اندر حضرت کا ایک مناظرہ ہوا ڈیبیٹ ہوا ایک عیسائی کے ساتھ اور وہ عیسائی زیادہ دیر تک ٹک نہ سکا اور فرار ہو گیا اس کے علاوہ بے شمار ممالک میں حضرت نے تبلیغ فرمائی اس دوران حضرت سے حضرت قائد اہل سنت کے قادیانیوں سے اور عیسائیوں سے مرزائیوں سے مناظرے ہوتے رہے اور حضرت نے ان لوگوں کو موٹ توڑ جواب دیئے اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت نے جو ہے اللہ مشاہ مندرانی صاحب نے جو ہے وہ کئی کتابیں بھی تحریر فرمائیں قادیانیت اور عیسائیت کے رد میں اور اس کے علاوہ حضرت نے کئی کام ایسے کیے جسے دنیا آج بھی یاد رکھے ہوئے ہیں عالی حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید کا ترجمہ قنزل ایمان یہ اردو میں تھا عالی حضرت نے یہ ترجمہ اردو میں فرمایا ہے لیکن حضرت قائد ملت اسلامیان قائد اہل سنت علام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالیٰ کو یہ شرف حاصل ہے کہ حضرت نے عالی حضرت امام اہل سنت عظیم المرتبت فادل بریلوی نوراللہ مرکد کریم کا یہ ترجمہ جو اردو میں تھا اسے انگریزی میں بھی کروایا اس کا ٹرانسلیشن انگریزی میں کروایا اور آج ہی ہمیں ترجمہ قنزل ایمان انگلش میں بھی ہمیں ملتا ہے یہ خدمت پہ حضرت قائد اہل سنت نے سر انجام دی عالی حضرت امام اہل سنت کے سچے عاشق تھے اور پوری دنیا میں مسلح کے عالی حضرت کے لیے خدمات جو ہیں حضرت نے سر انجام دی اب آپ کے سامنے یہ جو تصویر ہے یہ حضرت قائد اہل سنت کی اس وقت کی تصویر ہے کہ جب حضرت کا انتقال ہو چکا اور حضرت کے وسال کے بعد یہ تصویر آپ کے سامنے ہے کتنا پرسکون حضرت کا چہرہ ہے یہ پرسکون چہرہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ ہمارا مسلح حق ہے اور یہ جو امت اخبار کی جو تصویر آپ کے سامنے ہے یہ تصویر جو ہے یہ امت اخبار جو ہے یہ ہمارا اہل سنت کا اخبار نہیں ہے بلکہ یہ اخبار بھی جماعت اسلامی کا ہے جو پاکستان کے اندر وہابیوں کی تنظیم ہے جماعت اسلامی مودودی گروپ یہ ان لوگوں کا اخبار ہے ان لوگوں نے یہ تصویر لی ہے اور یہ تصویر ثابت کر رہی ہے حضرت کا چہرہ پرسکون اور نورانی چہرہ اور حضرت کا پرسکون چہرہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ ہمارا مسلح حق ہے جزاکم اللہ خیر